موسیقی سلام علیکم ویورس میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعادی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی مزیدار اچار گرشت کی ریسیپی جس کو بنانا بہت آسان ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم تمام سپیسز کو دردرہ سا پیس لیں گے جو اچار گرشت میں سپیشلی ایڈ کیے جاتے ہیں ایک مکسر لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم سرسو دانا ہاف ٹی سپون میتھی دانا ہاف ٹی سپون کلونجی ہاف ٹی سپون سونف ہاف ٹی سپون سابو دھنیا ہاف ٹی سپون ان تمام مسالوں کو مکسر میں دردرہ پیس لیں گے مسالے ہم نے پیس لیں گے اب اس مسالے کو دو عصو میں کر لیں گے ٹی سپون کے قریب ہم مسالہ رکال لیں گے جس میں ہم نے میرچوں کی سٹریفنگ کرنی ہے ایک بڑا باول لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہم ہاف کیجی بونڈ لیس بیف اور ساتھی اس کے ہم ایڈ کریں گے سو گرام دہی جنجر گارلک پیسٹ 1 ٹی سپون کٹی میرچ 1 ٹی سپون پسی میرچ 1 ٹی سپون حلدی 1 فور ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون پیسا ہوا گرام مسالہ 1 ٹی سپون اب وہ مسالے ایڈ کریں گے جس میں ہم نے پیس کر رکھتا تمام مسالے ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دو گھنٹے سے رکھ دیں گے مہر نیٹ ہونے کے لیے اب جو مسالہ ہم نے الگ کیا تھا اس میں نمک ایڈ کریں گے ایک چھٹکی کسی میرچ 1 ٹی سپون نمک کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے مسالے ہم نے مکس کر لیے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون کے قریب لیمن جوز اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چار سے پانچ عدد موٹی والی مرچیں لے لینے ہیں اب ہم مرچوں کو درمیان سے ایک کٹ لگا لینا ہے اس کے اندر جو بیج ہیں انہیں ریموو کر لیں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا مسالہ لے کے اسٹفنگ کر لیں گے یہاں پہ آپ ہری مرچیں اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسند دیں تو آپ زیادہ لینے اور اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو آپ کم کر لیں ہم نے یہاں پہ چار سے پانچ عدد لیے مرچوں میں ہم نے مسالہ بھر لیے اب ہم ایک پینلیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ آئل آئل گرم ہو جائے تو ہم اس میں ایڈ کریں گے دو ادر ٹماٹر جن کو ہم نے باہر ایک پیس لیا تھا اسے ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین نٹ ہم اسے فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ اسے فرائی ہوتے ہوئے تین نٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میرینیٹ کیا ہوا بیف اس کو ہم نے دو گھنٹے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میرینیٹ کیا ہوا بیف ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے پکائیں گے دو سے تین نٹ ایک گلاس پانی ایڈ کریں گے اور اسے ڈھکن ڈھکن پکائیں گے کوئی چالیس سے پینتالیس منٹ لو فلیم پہ یا گوش کرنے تک یہاں پہ چالیس سے پینتالیس منٹ ہو چکے ہیں گوش کو پکتے ہوئے گوش ہمارا بہت اچھی طرح سے گھل چکا ہے اور یہ بلکل برادی ہو چکا ہے اب ہم اس میں مسالہ بھری ہوئی مرچیں اٹ کریں گے اور اسے ڈھک کر پکائیں گے چار سے پانچ منٹ تو لیں جی بہت ہی مزیدار سا اور چٹ پٹا سا ہمارا چار گوش ریڈی ہو چکا ہے اب اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بہت ہی چٹ پٹا اور مزیدار سا ہمارا چار گوش شیڈی ہو چکا ہے آپ اسے چپاتی انان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آج کی ہماری ریسپی آپ کو پسند آئی تو ایک لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب نہ رکھیں بہت سارا خیال ہوں ہمیں اپنی نیک دعاوں میں رکھیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ